ہماری دھرتی نے کرم وکاس کے دوران بہت سے جیووں کو بنایا اور سب ہی نے اپنے آپ کو پراکرتی کے انوصار ڈھال بھی لیا لیکن شاید کرم وکاس میں سب سے بڑی بھول مانب کی رچنا تھی جو ہم انسانوں کو یہ بار بار سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ کیا ہم اس دھرتی کے لیے بنے بھی ہیں یا نہیں اٹھارمی شتابدی میں شروع ہوئی ادھوگی کرانتی جو آج تک رکھنے کا نام نہیں لے رہی صرف دھائی سو سالوں میں ہم نے دھرتی کو اتنا برباد کر دیا ہے جس کی اپنے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی لیکن اب ہماری ارث دھیرے دھیرے دم توڑ رہی ہے اور آنے والے پانچ سو سالوں میں ارثور جیون اسمبھم ہونے والا ہے ادھوگی کرانتی کی وجہ سے ہماری جیون کے ستر میں ایک آئیک بدلاب آ گیا مزدوروں کی جگہ مشینوں نے لے لی بیپار کے مائنے بدل گئے یا تیات کے نئے سادان آ گئے ایشو ارام جنگی کا ایک حصہ بن گیا لیکن اس کے ایک بہت بڑی قیمت ہماری ارث ہماری مدر نیچر کو چکانی پڑی ہے انڈسٹریل ریولیشن کے بعد سیاست تک 83 قسم کے محملز یعنی ستنداری جیو 113 قسم کے پکشی 23 طرح کے ایمفی بینس یعنی او بھیجر جیو 25 قسم کی مچھلیوں کی پرجاتیاں 100 طرح کے انورٹی بیٹس یعنی بینر ایڈ کے جیو اور 300 سے زیادہ پلانٹس کی پرجاتیاں دھرتی سے پوری طرح ویلپت ہو چکی ہیں اور ایسی بہت سی سیکڑوں پرجاتیاں ہیں جو بس ویلپت ہونے والی ہیں اور دھوگی کرانتی کے بعد سے ہمارے ارث کا ٹیمپریچر آلموسٹ ایک ڈگری بڑھ چکا ہے سننے میں یہ کم لگتا ہے لیکن لگ بھگ 5 سے 6 ڈگری سیلسیس میں گراوٹ ہم کو دوبارہ سے آئی سیلسیس میں لے جانے کے لیے کافی ہے اسی ایک ڈگری کی بڑوتری سے ہماری اوشینز گرم ہونے شروع ہو گئے ہیں اوشینز آئیس بننا بند ہو چکی ہے اور گریلنینڈ آئیس شیٹ کا پگلنا شروع ہو چکا ہے اب آپ خود سوچ کے بتاؤ کہ کیا ہمارے دوبارہ کی گئی کوئی بھی چیز یا اوشکار ایکو فرینڈلی ہے شاید نہیں بلکہ لگ بھگ 99% جتنے بھی اوشکار ہوئے ہیں وہ سب ہماری ارث کے لیے خطرہ ہیں کیا ریل یا انہی یا تیزاد کے سادنوں کے اوشکار نے نیچر میں کوئی یوگدان دیا ہے نہیں دیا ہے اور کچھ دیا بھی ہے تو صرف گلوبل وارمنگ گیسز کا اچھ سرجن دیا ہے کیا کچھے تیل کی کھوج ہمارے لیے ایک بردان تھا نہیں بلکل نہیں تھا بھلے ہی اس نے ہمارے جیون کے سر کو بڑھانے میں اندھنگا کام کیا ہو پر یہ ہے بلکل ایک ابھی شاپ کی طرح جس کو ہم آج بھری باتی سمجھتے ہیں کیا پلاسٹک کیئر کنڈیشنر فریج ڈیٹرجنٹ یا سیل فونس کا نیچر میں کوئی یوگدان ہے بلکل نہیں ایر کنڈیشنر اور فریج سے نکلنے والی ہائیٹو فلورو کارون یعنی ایچ ایف سی گیسز ہمارے اوجن لیئر کو نسٹ کر رہی ہیں سیل فونس نے تو پوری دنیا میں ریڈیشن فیلا کر رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے مدو مکھیاں سپیرو پکشی اور جگنو یا سی بہت سی پرجاتیاں لگ بھگ ختم ہونے جا رہی ہیں سپیرو پکشی کو تب ویلپت ہو جانے والی پرجاتی میں ڈال دیا گیا ہے یعنی آج نہیں تو کل یہ سپیرو پکشی بھی ویلپت ہو جائے گا ڈیٹرجنٹ سوپ اور ٹوٹھ پیس جیسی معمولی چیزیں تک ہمارے پریورن کو نقصان پہنچا رہی ہیں چلی ایک چھوٹی چیز کو پرک لیتے ہیں کہ اس کا پریورن میں کیا یوگدان ہے فیس واش آج پوری دنیا میں فیس واش کا دھڑلے سے استعمال کیا جا رہا ہے مطپادک کمپنیز کی اس کو گورا کرنے کا فارمولا بتا کر دھڑلے سے بیچ رہی ہیں پر کیا کبھی پلاسٹک کو موہ پر لگانے سے کبھی کوئی گورا ہوا ہے جی ہاں بلکو صحیح سنا آپ نے آج دنیا بھر میں جتنی بھی فیس واش استعمال کیا جا رہے ہیں ان سب میں مائکرو بیٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے یہی نہیں بلکہ سابون اور ٹوٹھ پیس میں بھی اس کو ڈالا جاتا ہے دنیا کے ادکتر دیشوں میں اس پر سکتی سے بین لگا رکھا ہے پرنتو بھارت میں یہ ابھی بھی بینا روک ٹوک بیچے جا رہے ہیں یہ مائکرو بیٹس پلاسٹک ہماری گٹر سے ہوتے ہوئے سموندر میں پہنچ جاتے ہیں اور یود اس طرح پر سموندری جیو کو نقصان پہ جاتے ہیں وہیں ہم نے بجلی کا عوشکار بھی نیچر کے ویرود کیا ہے شروعاتی دور میں بجلی کوئلے سے بنائی جاتی رہی پھر مانگ بڑھنے پہ ہم نے بڑے بڑے ڈیم بنانے شروع کر دی ہے لیکن ان ڈیم کی وجہ سے پرہ اوڑن کو اس کا گھاتک اثر جھیلنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سے جلیے پرانے ویلپت ہونے کے کاغار پر ہیں چائنیز سٹرجن انیوے سے ایک چائنیز فش ہے جو چودہ کروڑ سالوں سے ہماری ارد پر تف سے موجود ہے جب دھرتی پر ڈائنوسور ہوا کرتے تھے لیکن چائنہ میں ڈیم کی بھرمار کے کارن اب یہ فش بلکل ویلپت ہونے کے کاغار پر ہے چائنہ میں اس فش کو بچانے کے لیے یود اس طرح پر پریاس تو کیے جا رہے ہیں لیکن سفلتا نا کے برابر ہی مل رہی ہے ایسا ہی کجاگستان میں ڈیم کی وجہ سے ارل ساگر اب اتحاس کا حصہ بن چکا ہے اٹھ سٹھ ہزار سکیر کلومیٹر میں پہلا یہ وشال ساگر اب بلکل سوک چکا ہے اور ساتھ ساتھ اس ساگر میں پائے جانے والی ناجانے کتنے ہی جلیے پر جاتی بھی ویلپت ہو چکی ہیں جن کو واپس نہیں لائے جا سکتا باوجود اس کے کی سوکے ساگر کو پھر سے بھرا جا سکتا ہے پرانتو اس میں پائے جانے والی ویہ جلیے پر جاتی جو ویلپت ہو چکی ہیں انہیں کبھی واپس نہیں لائے جا سکتا ہے چین کے زینگسے ریور پہ بنا دہ تھری گورجز ڈیم وشف کا سب سے بڑا ڈیم ہے لیکن آپ کو یہ جان کے وشواس نہیں ہوگا کہ اس ڈیم میں جمع پانی کی وجہ سے ہماری یرد کی روٹیشن 0.06 میکرو سیکنڈ کم ہو گئی ہے ویگیانک جانتے ہیں کہ اس کے دورگامی پرینام ہمیں بھگتنے ہوں گے پر کیا بھگتنے ہوں گے اس کا ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن ہمارا ٹیری ڈیم بھی پریورن وناش کے معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے اس کے بننے کے دوران و بعد میں پریورن کو بہت نقصان ہوا جلیے جیون تہس نہس ہو گیا لیکن اس ڈیم کی پاڑوں میں ہونے کی وجہ سے یہ ایک اور قدم اور آگے نکل گیا ٹیری ڈیم آج بادلوں کے فٹنے کا سب سے بڑا کارک بن چکا ہے قیدان نہ ٹریجیڈی کا شرح اگر ٹیری ڈیم کو دے دیا جائے تو کچھ گلت نہیں ہوگا انسانوں نے جب سے دھرتی پہ قدم رکھا ہے تب سے ہم انسان مدر نیچر کو صرف نقصان پہنچاتے ہی آ رہے ہیں ہماری وجہ سے دھرتی سے نہ جانے کتنے پرانے ولپت ہو چکے ہیں اپنے ایشورام کے لیے ہم نے پریورن کو ایکسٹریم لیول تک پردوشت کر دیا ہے ندیوں کو ہم نے نالوں میں پرویعتیت کر دیا ہے ہم دھرتی کا تاپما نیک ڈگری بڑھا چکے ہیں کلوپل وارمینگ کے پوری جمعیدار ہم انسان ہے پوری دنیا میں سموندر کا سطر ہماری کارن بڑھ گیا ہے انٹارٹیکا اور گرین لینڈ جیسی برف کی چادر کو جہاں ہمارا سورے لاکھوں سالوں میں نہیں پگلا پایا اس کو ہم نے ماتھ ڈیٹھ سو سالوں میں پگھلانا شروع کر دیا ہے ہماری وجہ سے پورا سموندر پلاسٹک کے کچھلے سے بھر گیا ہے روزانہ لاکھوں کی سنکھیا میں سموندری جیف مارے جا رہے ہیں ہم نے انترکش میں قدم رکھا تو ہم نے انترکش کو بھی گندہ کر دیا دگ بھگ آٹھ لاکھ سے زیادہ کواڑ کے ٹکڑے ہماری اردھ کے چاروں اور بھوم رہے ہیں بچی کچھی کسر، اگری کلچر ریولیشن یعنی کرشی کرانتی نے کر دی کیمیکل فٹی لائیٹر اور پیسٹی سائز کے وجہ سے ہماری دھرتی اپنی پرورتہ شکتی کھو چکی ہے ہجاروں کی سنکھیا میں سوکشم جیف ویلکت ہو چکے ہیں فالو اور سبیوں میں اندہ دن پیسٹی سائٹس کے استعمال سے ہر سال کروڑوں پکچی اور جانور مارے جا رہے ہیں صرف اکیلے امریکہ میں ہی ہر سال سات کروڑ سے زیادہ پکچی مارے جا رہے ہیں اگر پوری دنیا کا حساب لگایا جائے تو یہ سنکھیا عربوں میں پہنچ جائے گی اتنے پرچند ستر کا نقصان ہم نے صرف ڈیٹسوں سے دو سو سالوں میں کر دیا ہے ایک بات تو ستے ہے کہ مانو جاتی کا ویناس نشچت ہے اور اس ویناس کے جمعہ دار بھی ہم خود ہوں گے ویگیانکوں نے سبی دیشوں کو یہ چہتاونی جاری کر دی ہے کہ اگر ہم اسی طرح سے مدر نیچے سے کھیلتے رہے تو ویسا میں دور نہیں ہے جب انٹارٹیکا اور گریل لینڈ جیسی ویشال میٹھے پانی کی برف پگل کر سمندر میں مل جائے گی ویگیانک اس کوئی ریورسیول پروسیس کہتے ہیں یعنی ایک بار گلیشئر ختم تو یعنی ختم اور پھر ان کو کبھی بھی واپس نہیں لائے جا سکتا آخر ہم مانو جاتی اس دھرتی پہ کر کیا رہے ہیں کیا ہم اصل میں اس دھرتی کے ہیں بھی یا پھر کسی اور گریہ سے لاکر ہمیں اس ورگ جیسے سندر گریہ پہ پٹک دیا گیا ہو کہ جاؤ جتنا نقصان کرنا ہے اس ارز کھا کرو اب ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ آخر ہمارا اس دھرتی پہ ستھان کیا ہے کیا ہم اس دھرتی کے لئے رکھشک بنیں گے یا پھر بکھشک دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیس لائک شیئر اور سسکرائب جرور کریں اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پلاسٹک آئٹمز کا بہشکار کریں دھنے واد